بحال الانوار میں یہ حدیث ہے اصول کافی میں یہ حدیث ہے اور عمالی سدوغ میں ہے عمالی شیعہ ستوسی میں ہے عمالی شیعہ مفید میں ہے تفسیرِ خیضِ کاشانی میں ہے کہ پیمبر کے پاس ایک شاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دوست چین گیا تھا اور سمندر میں اور پڑے پیسے لے کے آئے ہیں اور اتنا پیسہ بنایا ہے کہ دوست جو ہے اسے حسد کرنے لگے ہیں تو پیمبر مسکراتے ہوئے فرمایا پیسہ بنانا کمال نہیں ہے توجہ ہے پیسہ بنانا کمال نہیں ہے پیسہ راہِ خدا میں خرچ کرنا کمال ہے یہ کمال ہے غدیر منانا کمال ہے کربلا جانا کمال ہے پیسے بنانا کمال نہیں ہے پیسہ راہِ حسین میں خرچ کرنا کمال ہے ایمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کمال نہیں ہے کہ تم پیسہ بنائے پیسہ راہِ خدا میں خرچ کرنا کمال ہے پھر بیمبر نے نبفت کا حق بھائیں ہاتھ میں مار کے کہا اگر تم کہتے ہو تو میرے بھائی خوش قسمت ہے میں کہتا ہوں وہ خوش قسمت ہے جو آ رہا ہے میرے مجلس میں آج اس نے صبح آدھا گھنٹہ کام کیا اللہ کے خزانے کو پھر دیا ہے لوگ حیران کو یا رسول اللہ ہوں کون ہے کہا ایک صحابی آ رہا تھا لوگ کھڑے ہو گئے صحابی سے کہا مبارک ہو تجھے مبارک ہو کہاں سے آ رہے ہو کہاں رسول سے ملنے دو رسول سے مناقات کی رسول نے فرمایا مبارک ہو تجھے آج عرش الہی کا خزانہ بر دیا ہے تو کہاں یا رسول اللہ میں نے کوئی کام تو نہیں کیا صبح بس بچوں کے لئے ناشتہ نہیں تھا جب میں بازار ناشتہ لینے کے لئے گیا تو علی کی خدبے کی آغاز آ رہی تھی علی ممبر پر درست دے رہے تھے علی کے تفسیر قرآن کی آغاز آئی میں نے بچوں کو ٹھوکر مالا ناشتے کو ٹھوکر مالا مال کو ٹھوکر مالا میں علی کی طرف ہو گیا تاکہ علی سے فائدہ اٹھاؤں اور جب تک مسجد میں بیٹھا رہا علی کے چہرے کو دیکھتا رہا آپ نے فرمایا تھا النظر الہ وجہ علی کے عبادت علی کے چہرے کی طرف عبادت ہے میں دیکھتا رہا سنتا رہا پیمبر کھڑے ہو گئے افضل العبادت سب سے بڑی عبادت تم نے کی اے شخص تم نے کام چھوڑا اللہ نے بھی ایک چیز چھوڑ دیا تم نے کام چھوڑا اللہ نے تیرے گناہ چھوڑ دیا اللہ نے تجھے بخش دیا تم نے مسجد کی طرف روح گیا اللہ نے تمہارے طرف روح گیا فرشتوں نے تمہارے طرف روح گیا تم نے علی کی طرف بڑا اللہ نے تمہارے طرف رحمتیں بڑھایا ایک ایک قدم جو علی کی طرف بڑھا ایک ایک قدم جو بجنس کی طرف بڑھا اللہ نے ایک ایک ہزار گناہگار تیرے سانس کے بدلے جہنم سے آزاد کرتا گیا یا کفاق یا کفاق